ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ذرا شیبِ ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ بلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں بلا کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں نا بابا جس کو درِ علی سے عقیدہ نہیں ملا 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 اسے مگر مولا نہیں ملا اور کافر وہ کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے اعوذ باللہ ہونے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موصوف خبیص مولوی کی گفتگو آپ لوگوں نے سمات کی ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جو گالی بکی ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ گالی کہاں تک گئی ہے محدثین تک گئی ہے صحابہ تک گئی ہے مولا علی تک گئی ہے اور تمام اکابرین اہل سنت والجماعت تک یہ گالی گئی ہے تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ منحاج القرآن والوں سے کہ اس پر سخت سے سخت کا روائی کی جائے اور پھر اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ توبہ کرے رجوع کرے ویسے کس کس بات سے ان لوگوں سے رجوع کروایا جائے ہر ایک بات میں یہ کفریات کم از کم یہ کفریات لازمی بکتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہیں سے یاد کر لیتے ہیں کسی کی تقریر سن لیتے ہیں تو یوں بقواس کرنا شروع کر دیتے ہیں میں یقین جانوں جب سے اس کا یہ کلپ سنا ہے نا اس وقت سے میری اتنی طبیعت اس بندے سے خراب ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ خبیص ہے یہ کمینہ مولوی ہے بلی اکھوں آنکھوں والا مولوی ہے اور اس خباست اس نے کہاں تک پھیلائی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ گالی امامِ علی سلط مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک گئی ہے جی یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو اس کتے مولوی نہیں کی یہ شرح المطالب فی مبحہ سے ابی طالب آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے امامِ علی سلط نے دوسرے نمبر پر یہ خبیص مولوی خود بھی مقلد ہے امامِ عظم ابو علی فاقہ آپ کی فقہ اکبر ہے اس فقہ اکبر میں تو واضح طور پر یہ عبارت موجود ہے ایک سو ستانوے صفحے پہ یہ ابو طالب ماں تا کافرہ انہوں نے پورا یہ دیکھے الفقہ الاکبر میں امامِ عظم ابو علی فاقہ نے کہ ابو طالب جو ہے وہ کافر ہو کر مرے ہیں کافر ہو کر یہ ستوہ یہ گالی اس خبیص کتے مولوی کی امامِ عظم ابو علی فاقہ کو بھی پہنچی ہے اور اس کے نیچے امام ملالکاری نے جو ہاشیہ لکھا ہے امام ملالکاری کو بھی یہ گالی پہنچی ہے اس کے بعد یہ آل حضرت گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لہ گولڑا شریف سے بھی گولڑا وقت شریف والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کتے کو پکڑے کہ اب دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے کیا پکڑنا ہے وہ خود اسی باوتاہوں میں بکی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اسامی آمام و امات یہ انہوں نے نام درج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کے تو ان میں نام درج کرنے کے بعد وہ جو ایمان نہیں لائے تھے جو ان پوری جماعت میں سے ایمان لائے ہیں ان کا ذکر کرتے کہتے ہیں اس جماعت میں سے حضرت حمزہ و عباس حضرت صفیہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ایمان لائے یعنی اوپر میں جو ایمان نہیں لائے تھے ان میں ابو طالب کا نام ذکر کیا یہ آل حضرت گولڑوی نے کیا پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب اپنا مدارج النبوت شیخ محقق علال اطلاق اتنے بڑے شیخ ہیں انہوں نے بھی اس بات میں ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 661 پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے بجز حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے کوئی مسلمان نہ ہوا ابو طالب اور ابو لاب نے زمانہ اسلام پایا لیکن اس کی توفیق نہ پائی جمہور علماء کا مذہب یہی ہے جمہور علماء کا مذہب جب یہی ہے تو آپ نے جمہور علماء کو گالی دھی ہے پھر اس کے بعد داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے کشف المحجوب شریف اس کے اندر آپ نے جو بیان فرمایا آپ سن لے ذرا وز مخلوقات کس را قدرت آنیست کہ کسی را بخدائے رساند مستدل از ابو طالب آقل تر نباشد ودلیل از محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نچون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود دلالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم را سود نداشت استدلال میں سے ابو طالب سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اور حقانیت کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی ابو طالب کے لئے بدبختی کا حکم جاری ہو چکا تھا لا محالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکی یعنی ایمان نہیں لائے سکا وہ ایمان نہیں لائے سکا تو فائدہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ان کو ایمان لانے کا ہوا یددادتالی حجویری نے کشف الماجوب میں اس کا ذکر کیا ہے میں نے یہ چند حوالہ جات نمونے کے طور پر رکھے ہیں وغنہ دلائل کے امبار ہیں تمام مفسرین نے کہا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں اور قرآن پاک کی جو عدم ایمان ابو طالب پر وہ آیت ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ والی آیت جو ہے یہ ایمان ابو طالب